جینے کے لیے سانسیں ضروری ہیں اور اشون میرے لیے سانسوں کی طرح ہے مجھے زندہ رہنے کے لیے کھانے یا پینے کی کوئی ضرورت نہیں بس اشون کی خوبصورت یادیں ہی کافی ہیں How romantic یہ باتیں نیتا نائک نے 1997 کے ایک انٹیویو میں اپنے جیل میں بند گینگسٹر پتی اشون نائک کے لیے بہت محبت سے کہیں تھی سالوں پہلے اشون اور نیتا نے گھر سے بھاگ کر سب کی مرسی کے خلاف لف میریج کی تھی اور پھر ایک دن نیتا کو دن دہاڑے گولیوں سے بھن دیا گیا الزام آیا پتی اشون نائک پر خون سے رنگی اس پریم کہانی میں اور کیا کیا ہوا تھا آئیے دیکھتے ہیں ایک گجراتی پریوار سے تعلق رکھنے والی نیتا کونونٹ سکول میں پڑھی لکھی تھی وہ دکشن ممبئی میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتی تھی وہی اشون نائک ممبئی کے ڈان امر نائک کا چھوٹا بھائی ہے انیس سو اسی میں نیتا کی ملاقات اشون نائک سے ہوئی اور دونوں ایک دوسری کو پسند کرنے لگے لیکن پھر نیتا کے پارمپری گجراتی پریوار کو اشون کے بارے میں پتا چلا تو ہنگا ماہ ہو گیا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا بھائی سے لیکن اس کے وجہ سے اس کو بھی تکلیف ہوتا تھا ان سب کے بیچ اشون نائک الیکٹرکل انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے کے لیے لندن چلا گیا وہیں نیتا نے ممبئی کے سوفیا کالج میں داخلہ لے لیا دونوں اب دور ہو گئے تھے لیکن ان دوریوں کے باوجود دونوں کی باتیں ہوتی رہی رشتہ پروان چڑھتا رہا انجینئرنگ کی پڑھائی پوری کر کے اشون واپس ممبئی لوٹا کچھ سمیں بعد ہی دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا شادی کے بعد کے کچھ شروعاتی سال خوشیوں سے بھرے رہے دونوں کے گھر ایک بیٹی اور بیٹے نے جن لیا لیکن پھر پہ اشون نائک کی پہچان ڈان کے بھائی کی روپ میں ہی ہوتی تھی وہ اپنے بھائی امر نائک کی عزت تو بہت کرتا تھا لیکن پھر بھی چاہتا تھا کہ اس کی ایک الگ پہچان بنے وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے بچوں پر انڈر ورلڈ کا سایا نہ پڑے اسی لئے نیتا اور اشون نے ممبئی سے دور ایک دوسرے شہر میں بسنے کا فیصلہ کیا پھر ہوا ایک حادثہ اور کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا اشون اور نیتا نے تیہ کیا کہ وہ جرم سے کوسوں دور چننائی میں جا کر بس جائیں گے نیتا کے ساتھ اشون نے اپنے لیے گھر دیکھنے کے لیے چننائی کے کئی چکر لگائے مگر چننائی سے ہی لوٹتے ہوئے ان کے ساتھ ایک دن ایسا حادثہ ہوا جس نے اشون اور نیتا کی زندگی پلٹ کر رکھ دی اس دن نیتا اور اشون ممبئی ائرپورٹ پر اترنے کے بعد گھر کے لیے نکلے ایک گاڑی میں نیتا اپنے سسر کے ساتھ تھی جبکہ دوسری گاڑی میں اشون تھا اس کی گاڑی کھیڑواری ہائیوے سے گزر رہی تھی کہ اچانک تقریباً 20 لوگوں نے اشون کی گاڑی پر تاور توڑ گولیوں کی بوچھار کر دی اٹک کرنے کے بعد باہر آنے کے بعد روڑ پہ سار روڑ پہ اس میں اس کے دو جو ساتھی تھے اشون نائک کے وہ مر گئے اور یہ اس کو تبھی یہ بھی تھی یہ جیٹوہ بھی تھی نیتا بھی تھی اس واقعے نے نیتا اور اشون کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ جانتے تھے کہ بھلے ہی وہ انڈر ورلڈ سے سمدھ نہیں رکھنا چاہتے تھے لیکن اشون کا بھائی ایک ڈان تھا اس حقیقت کا اثر ان کی زندگی پر پڑنا ہی تھا اپنے پیار کے خاطر نیتا اور اشون ممبئی سے دور ایک سکون کی زندگی تلاش رہے تھے اس حملے کے بعد نیتا یہ بات تو سمجھ چکی تھی کہ اس کا پتی اشون کہیں بھی سرکشت نہیں ہے اور اس کے بعد اس نے اشون سے ایک ایسی بات کہی جو شاید کوئی پتنی کبھی اپنے پتی سے نہ کہے وہ چاہتی تھی کہ اس کا پتی بھی اپنے بھائی کی طرح اب رات کا راستہ چن لے یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ اشون ایک کرمنل بن جائے کیسی پہیلی ہے یہ کیسی پہیلی زندگا نے آج تو میں بچ گیا ہوں نہیں تھا لیکن وہ پھر آئیں گے ایک نہ ایک دن مجھے مار ہی دیں گے وہ لوگ ہمیں یہاں پہ کوئی چین سے جینے نہیں دے گا یہاں سے کئی تور چلے ہم نہیں اشون ہم کہیں نہیں جائیں گے تو کیا کرے کہ ہم اشون میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں اس طرح ہم مرتے بھی نہیں دیکھ سکتی اگر ہماری سرکشا کیلئے تمہیں دادہ سے ملنا پڑے تو ملو اگر تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے جو تم نہیں کرنا چاہتے وہ سب کرو ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے 1997 میں دیئے اپنے ایک انٹرویو میں نیتا نائک نے خود یہ قبول کیا تھا کہ انہوں نے ہی اشون سے جرم کی دنیا میں داخل ہونے کو کہا تھا مجھے یقین تھا کہ میرے پتی سرکشت نہیں ہے میں نے اشون سے کہا کہ میں انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں نہ کہ مرا ہوا اس کے لئے چاہے انہیں اپنے بھائی کے ساتھ کام کر کے Crime Syndicate کا حصہ بننا پڑے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آخر کار پتنی نیتا کی زد کے آگے اشون جھک ہی گیا وہ اپنے بھائی ڈان امر نائک کے گینگ میں شامل ہو گیا اور جلد ہی نائک گینگ کا اہم حصہ بن گیا ممبائی پولیس کے مطابق اشون نائک ممبائی کے مافیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا گینگسٹر تھا انڈرورلڈ میں دھیرے دھیرے اس کی پہچان ایک بہت اچھی پلاننگ کرنے والی لوگوں میں ہونے لگی پتنی نیتا اس کی رازدار بھی تھی اور صلاحکار بھی ممبائی انڈرورلڈ میں اس دور میں تین بڑے گینگ سکریے تھے داؤد ابراہیم کا گینگ، ارون گولی کا گینگ اور تیسرا امر نائک ارف راون کا گینگ کون کس علاقے میں وصولی کرے گا اس بات کو لے کر یہ تینوں گروہ آئے دن ایک دوسرے سے بھیلتے رہتے تھے گینگ وار میں ایک دوسرے کے گروہ کے بیچ مار پیٹ یہاں تک کہ ہتیائیں بھی عام تھیں اپنے بڑے بھائی امر نائک کے گینگ میں کام کرتے ہوئے اشون نائک کا قد بھی کافی بڑھتا جا رہا تھا ممبئی پولیس کے مطابق اب وہ ان علاقوں میں وصولی کے لیے فون کرنے لگا تھا جہاں پر ڈان ارون گولی کا دب دبا تھا اسی وجہ سے وہ ارون گولی گیروہ کے نشانے پر تھا کچھ انتظام کر دو اشون کی نجی زندگی میں بھی بدلہ آ رہے تھے شادے کے کچھ سال بعد ہی نیتا کی مہتوا کانشائیں سر اٹھانے لگیں نیتا ایک پڑی لکھی لڑکی تھی اور وہ اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی تھی نائنٹین نائنٹی ٹو کی شروعات میں نیتا نے بال تھاکرے کی شف سے نہ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا وہ مینسپل الیکشن کے ذریعے راجنیتی میں ایک نئی پاری شروع کرنا چاہتی تھی اس فیصلے کا اثر ان دونوں پر پڑا ممبئی کے اخبار آفٹرنون ڈسپیچ اینڈ کوریئر کو دیئے اپنے ایک انٹریویو میں نیتا نے راجنیتی میں آنے کی وجہ بھی بتائی تھی آدھی رات کو پولیس والے میرے گھر میں دستک دیتے ہیں اور میرے بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں میں ان سب باتوں سے تھک چکی ہوں اگر میں راجنیتی میں آؤں گی تو اپنے پریوار کو اس اتپیڑن سے بچا پاؤں گی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری راتیں سکون بھری ہو مینسپل چناؤں میں نیتا نائک کی بڑی جیت ہوئی اور وہ شیو سینہ کی کورپوریٹر بن گئی اس نے اس جیت کا سہرہ اپنے پتی اشوین نائک کے سر باندھا وہ جانتی تھی کہ ان کے جیت میں اشوین کے رسوخ کا بڑا یوگدان ہے نیتا کے کورپوریٹر بننے کے ایک سال بعد ہی انیس سو تیرانوے میں اشوین کو گرفتار کر لیا گیا اس کے اپرادھوں کے لیے اس پر ٹاڑا لگایا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ چلنے لگا پتی جیل میں تھا مومبائی پولیس کے مطابق نیتا نائک دن میں کورپوریٹر کی ذمہ داری سنبھالتی تھی اور رات کو اپنے پتی کے دھندے کے حساب کتاب پر نظر بھی رکھتی تھی اس کو یہ لگتا تھا کہ جیل میں اس کا پتی سرکشت تو ہے لیکن اگلا طوفان جلد ہی آنے والا تھا اپنے کورٹ کیسز کو لے کر اشوین نائک کو کئی بار کورٹ میں پیشی کے لیے جانا ہوتا تھا اور ایک ایسی ہی پیشی کے دوران گولیاں چل گئے اس دن عدالت کے آہاتے میں ہمیشہ کی طرح سب کچھ سامان نے نظر آ رہا تھا آروپیوں کو روز کی طرح پیشی کے لیے لائے جا رہا تھا اشوین کی بھی اس دن ہتیا کے ایک کیس کے سلسلے میں پیشی تھی اچانک اس کے آس پاس بھاگدل سی مچ گئی وکیل کے بھیس میں آیا ایک شخص تیزی سے اشوینی کی طرف بھاگا اور اس پر دنہ دن گولیاں چلا دی کورٹ میں ہنگامہ ہو گیا اسی حملے میں ایک گولی اشوین نائک کے سر میں لگی دماغ میں لگی ایک گولی کی وجہ سے اس کے شریر کے نچلے حصے نے کام کرنا بند کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے ویلچیئر پر آ گیا اسپتال میں بھی نیتا اس کی کافی دیکھ بھال کرتی رہی کہتے ہیں نیتا باہر رہ کر اشوین کے سارے دھندے کی دیکھ بھال بھی کرنے لگی تھی یہ مجھ سمجھنا کہ میں ابھی جیل میں ہوں مطلب دھندہ بند ہے سمجھ لگا نا علاج ختم ہونے کے بعد اشوین کو جیل بھیج دیا گیا لیکن ویلچیئر پر آنے کے بعد بھی اشوین انڈرورلڈ میں پوری طرح سکریہ رہا اس نے جیل سے ہی بڑے آکرمک طریقے سے گینگ کی گتیویدھیوں کو انجام دینا شروع کر دیا بعد میں اشوین کو بیل مل گئی وہ بہار آیا اور فرار ہو گیا فرار ہو کر وہ پہلے کینیڈا پہنچا پھر ساؤتھ ایفرکا اور پھر سنگپور پتنی نیتا اور بچے ممبئی میں ہی تھے بچوں کی اور کام کی ذمہ داریاں نیتا پر ہی آ گئی تھی دونوں کی بیچ کانٹیکٹ بھی بہت کم ہو گیا تھا رشتوں میں دوریاں آ گئی تھی ساتھ زندگی نبھانے کا جو سپنا دیکھا تھا وہ ٹوٹتا ہی چلا گیا نیتا کو معلوم تھا کہ پولیس ان کے فون ٹیپ کر سکتی ہے اس لیے دونوں کے بیچ بات چیت بھی بند ہو چکی تھی نیتا اکیلی پڑتی جا رہی تھی مگر ایک کورپوریٹر کے روپ میں وہ اپنی پہچان بنانے لگی تھی اسی کا اثر تھا کہ 1995 میں ایک بار پھر اس نے بومبے مینسپل کورپوریشن کا چناؤ جیت لیا لیکن اس بار اس نے جیت کی وجہ اشوین کو نہیں بلکہ اپنی محنت کو بتایا راج نیتی میں اپنے بھوشے کے لیے وہ اب اپنی چھوی کو بلکل ساف رکھنا چاہتی تھی اس نے اب اشوین کے گینگ کے لوگوں سے بھی دوری بنانی شروع کر دی کہتے ہیں اس سمیہ تک نیتا اور اشوین کے رشتے میں درار پڑ چکی تھی اور پھر دس جون 1996 کو اشوین کا بڑا بھائی امد نائک پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا اشوین تب بھی بھارت میں نہیں تھا ایسے حالاتوں میں نیتا اور بھی گھبرانے لگی تھی سالوں سے پتی کی لمبی جدائی کو لے کر وہ بہت پریشان تھی وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اشوین واپس کب لوٹے گا واپس لوٹے گا بھی یا نہیں نہ تو وہ اشوین سے مل سکتی تھی نہ ہی اسے اپنے دل کا حال سنا سکتی تھی یہ زندگی اب اسے تھکانے لگی تھی لیکن انہی حالاتوں کے بیچ اس کی زندگی میں آیا ایک نیا شخص اور پھر ملاقات ہوئی کیا بات ہوئی انہی دنوں مہاراشتر کے مکہ منتری نارائن رانے کی پرٹیکشن ٹیم میں ممبئی پولیس کا ایک کانسٹیبل تینات تھا اس شخص کا نام تھا لکشمن سیتا رام زیمن زیمن پہلے ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ میں بطور کانسٹیبل کام کر چکا تھا نیتا کسی کام کے سلسلے میں مکہ منتری رانے سے ملنے گئی اور یہیں اس کی ملاقات ہوئی نوجوان اور خوبصورت کانسٹیبل لکشمن سیتا رام زیمن سے دونوں میں بات چیت ہوئی اور پھر بار بار ہونے لگی ملاقاتیں بڑھنے لگی اور دونوں ایک دوسرے کے پیار میں پڑ گئے شروعات میں ملاقاتیں چوری چھپے چلتی رہی لیکن انیس سو ستانوے کے بعد تو نیتا اور زیمن کھلے آم ساتھ دیکھے جانے لگے یہ کارپوریٹر تھی نیتا نائت تو اس کا مینیسٹر سے سی ایم سے ان سب سے جو ہے ان کا ملاقات کا جو ہے وہ دور ہوتا رہتا تھا لیکن چونکہ یہ ڈائریکٹ مل نہیں سکتی تھی تو یہ ان کے جو منتریوں کے جو بارڈی گارڈز ہوتے ہیں جو پی اے ہوتے ہیں ان کے جاریے ملتی تھی اسی میں اس کی ملاقات جو ہے جیمن سے جو ہے اس کی ملاقات ہوئی وہ ملاقات بعد میں دوستی میں بڑھی دوستی بعد میں پیار میں بدلی اور ان کا یہ افیر شروع ہو گیا اگست 1999 میں جب اشوی نائک بانگلہ دیش بارڈر سے ہندوستان میں گھزنے کی کوشش کر رہا تھا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا بعد میں بانگلہ دیش سے انڈیا کروس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب اسے پکڑا گیا بعد میں اسے دلی پولیس نے نارکوٹس کے نارکوٹس کے کیس میں ارش کیا اور یہ دلی کی تیہار جل میں بند رہا تھا اشوین کے گرفتاری کے ایک ہفتے باد ہی نیتا نائک نے ایک انٹرویو میں یہ بیان دے کر سب کو چونکا دیا کہ اشوین کی واپسی جشن کی بات نہیں ہے نیتا نے کہا میری پہچان پھر سے صرف اشوین نائک کی پتنی کے روپ میں ہو گئی ہے میں اب لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی میں اب اور نہیں لڑ سکتی مجھے اشوین نائک کی پتنی ہونے کا کوئی پچتاوا نہیں ہے لیکن اپنے زندگی پر پچتاوا ضرور ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں اور ہم دونوں کے بھوشے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اس بیان سے صاف تھا کہ دونوں کے بیچ کے فاصلوں کے ساتھ ساتھ دلوں کی دوریاں بھی بڑھ چکی تھی اور پھر ممبئی پولیس کے مطابق جیل میں ہی اشوین کو نیتا اور زیمن کی نزدیکیوں کے بارے میں پتا چلا اسے اندازہ لگ گیا کہ اس کے اور نیتا کے بیچ کی دوریوں کا ذمہ دار زیمن ہی ہے وہ چاہتا تھا کہ جیل میں نیتا اس سے ملنے آئے تاکہ وہ اس بارے میں اس سے بات کر سکے لیکن نیتا ڈالتی رہی باقی سب لوگ اس سے ملتے تھے لیکن یہ بہت کم جاتی تھی تو اسے وہ سکھ ہو گیا تھا لیکن بعد میں اسے اپنے پروار کے لوگوں سے پتا چلا کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا افیر ہے اور نیتا نائی کے مان کے چل رہی تھی کہ سنی نائی کبھی جیل سے باہر آئے گا نہیں اور اسے اس نے بھی کنونس کر کے رکھا تھا ممبائی پولس کے مطابق جب کچھ سمیہ تک نیتا اشون سے ملنے جیل میں نہیں آئیں تو اشون نے نیتا کے بھائی ہتیش جیٹوا کو بلا کر اس سے بات کی اور اسے یہ کہا کہ وہ نیتا کو سمجھائے اور چتاونی بھی دے دے لیکن کچھ ہی سمیہ بعد اشون کے ایک گرگے نے اسے نیتا اور زیمن کی ایک تصویر دکھائی جس میں وہ دونوں ساتھ نظر آ رہے تھے اور اسی تصویر کے ساتھ اشون کے من میں نیتا کی بے وفائی کی مہور لگ گئی ممبائی پولس کے مطابق اپنی پتنی کے افیر کی خبر ملنے کے بعد تو اشون کے غصے کا ٹھکانہ نہیں رہا اسے لگ رہا تھا کہ نیتا نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے اسے دھوکہ دیا ہے اور یہ بات چھپی نہیں ہے بلکہ سب کوئی جانتا ہے آخر کار جون دو ہزار میں نیتا بچوں کے ساتھ اشون سے ملنے تیہال جیل گئے ممبائی پولیس کے مطابق اشون نے اسے کہا کہ وہ پریوار کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے وہ غصے میں تھا نیتا چپ چاپ سنتی رہی لیکن اس کے بعد بھی نیتا اور زیمن کی نزدیکیاں جاری رہی جیل میں اشون قصے میں سلکتا رہا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہم دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے تم گھبراتی بہت ہو اس پہ اتنے سنجیل ازام ہے کہ وہ سالوں تک جیل میں رہے گا وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کچھ نہیں زیمن کے ساتھ ساتھ سکون بھرے پلوں کے بیچ بھی نیتا کو بار بار پتی کا خوف ستاتا رہتا تھا وہ زیمن کے ساتھ اپنے رشتے کو شادی تک پہنچانے میں ہچک رہی تھی مگر کہتے ہیں زیمن نے اسے تسلی دی کہ اس کے پتی اشون نائک پر اتنے سنگین ماملے چل رہے ہیں کہ وہ سالوں تک جیل سے باہر نہیں نکل پائے گا یہ بھروسہ ملنے کے بعد آخر کار اکتوبر 2000 میں نیتا نائک نے گپ چپ طریقے سے باندھرا کوٹ میں لکشمند زیمن سے شادی کر لی یہ خبر جیل میں بند اشون کے پاس پہنچی اور پھر جس نیتا کو اشون بہت پیار کرتا تھا جس نیتا کے ساتھ اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی جس نیتا کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی بتانے کا سپنا دیکھا تھا اور جس نیتا کے کہنے پر اس نے جرم کی دنیا میں داخلہ لیا تھا ممبائی پولس کے مطابق اس نے اسی نیتا کو ختم کرنے کا حکم دے دیا اور اسی حکم کے ساتھ ختم ہو گیا انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا اصول وہ اصول کہ عورتوں پر کبھی حملہ نہیں کیا جاتا ممبائی پولیس کے مطابق اشون نے اپنے بھروسے مند شوٹر سنیل جادھو اور ایکیا کو نیتا کو مارنے کا حکم دیا ایکیا نیتا کو کئی بار مل چکا تھا وہ نیتا کو وہنی یعنی بھاوی کہہ کر پکارتا تھا اشون کے حکم کے بعد ایکیا نیتا کی ہر حرکت اور آواجاہی پر نظر رکھنے لگا اور پھر اپنی نئی شادی کے مہینے بھر بار تیرہ نومبر دوہزار کی دوپہر نیتا ناگپور سے شف سینہ کی ایک ریلی میں حصہ لے کر اپنے گھر لوٹ رہی تھی اپنے فلیٹ تک جانے کے لیے اس نے سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کا انتظار کر رہے شوٹرز نے نیتا کو سامنے دیکھ کر انہوں نے اپنی ریوالور اس کی طرف تام دی اس سے پہلے کہ نیتا سمجھ پاتی ایک کیانے گولیاں چلا دی نیتا کی نیچے گر گئی وہ گھر آ رہی تھی نیتا کو فوراں K.E.M. ہسپیٹل لے جایا گیا لیکن علاج سے پہلے ہی نیتا نائک نے دم تو دیا ممبئی پولیس نے اس حتیہ کے لیے اشوین نائک کو آروپی بتایا دسمبر دو ہزار میں ممبئی پولیس کو دیے گئے بیان میں اشوین نائک نے بتایا کہ وہ نیتا اور زیمن کی افیر کو لے کر بہت غصے میں تھا مگر اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے نیتا کو نہیں مروایا بلکہ وہ تو زیمن کو مارنا چاہتا تھا اس حتیہ کے آروپ میں اشوین نائک پر موکہ قانون لگا دیا گیا اور اس پر کیس چلا بعد میں نیتا نائک کے حتیہ کے کیس میں پولیس نے شوٹر ایک کیا سمیت کل پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ایک کیا، نیلیش مکھرجی اور منوج بھالکر کو سزا سنا دی گئی ان تینوں نے عدالت میں قبول کیا کہ اشوین کے کہنے پر ہی انہوں نے نیتا کو مار ڈالا تھا ایک کیا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جبکہ منوج اور نیلیش کو پانچ پانچ سال کی سزا ہوئی جنوری دوہزار نو میں اشوین نائک کو ثبوتوں کے آبھاو میں پتنی نیتا کی حتیہ کے آروپ سے بری کر دیا گیا یہ دلیل دی گئی کہ اس سمیے وہ جیل میں تھا اس لیے پتنی کے حتیہ نہیں کروا سکتا تھا پیار کے لیے نیتا نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنا سکون اپنی راتوں کی نیند اور اپنا پریبار اور اسی پیار کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی کسی اور نے فیصلہ کیا کہ اسے جینے کا حق ہے یا نہیں ایک اور کہانی لے کر میں پھر آؤں گے تب تک کے لیے اجازت